اور سب سیاست کی بھی آپ سے بات کریں گے جو اٹھارویں ترمیم کی بحث ہے ساتھ میں ناب کا بھی ہے مسلم لیگ کیوں کی بھی خفگی ہے لیکن پہلے جو کرونا کا ایشو ہے جو لوگ ڈاؤن یا نہ لوگ ڈاؤن کرنا اور لوگ ڈاؤن میں اب جو مزید فیصلے ہو گئے نرمی کرنے کے اس بابت آپ سے بات کروں گا آپ حالیہ دنوں میں بڑے ایکٹیف بھی رہے خود بھی آپ اسے شوز بھی کی ہیں آپ نے تو لوگ ڈاؤن اور نو لوگ ڈاؤن اور جو فیصلہ اب ہو گیا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں کمی کرنی ہے نرمی کرنی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں لیکن پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرونا پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کی جس قسم کی جنگ پاکستان میں ہو رہی ہے وہ پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے انڈر ڈیویلپٹ انڈر ریسورس ملک کے لیے جہاں پر اس قسم کی مینجمنٹ سٹریٹوجیز اگزسٹ نہیں کرتی کسی بھی چیز میں نہیں کرتی یہ خاصا بڑا چیلنج ہے جو گزشتہ ستر برس میں اگر ہم نے کبھی جنگیاں لڑی بھی ہیں نائنٹین سیکسٹی فائف کی یا سیونٹی ون کی یا کارگل کی لڑی ہے وہ تو ہم نے بورڈرز پر لڑی ہیں یہ ٹیلیویجن سکرین پر دیکھی ہیں اس سے ہماری پاپولیشن جو ہے اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی ہمیں سڑک سڑک گلی گلی کریا کریا محلہ محلہ جو ہے چیزوں کو مینج کبھی کرنا پڑا ہی نہیں ہے ان بنیاد پر تو ظاہر ایک بہت ہی مشکل قسم کی یہ جدوجہد ہے وفاقی حکومت کے لیے بھی شبائی حکومتوں کے لیے بھی اور پرائم منسٹر امران خان کی حکومت نے اگر آپ آج مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں جو بہت ہی تصیلی پریس کانفرنس تھی کوئی تقریباً تین اور چار بجے کے درمیان تو وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ ان کانسلیٹیشن ہو رہے ہیں مطلب مل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو ایک بڑا جرت مندانہ یعنی سٹیپ اٹھایا ہے بولڈ ڈیسیشن لیا ہے پرائم منسٹر امران خان نے ان کے ساتھ شبائی حکومتوں نے کہ آپ سٹیپ پہ سٹیپ اس کو لوگ ڈاؤن کو ایز کریں اب اس میں جب تک پاپولیشن کی اداروں کی بزنسز کی ریٹیلر کی کریانہ سٹور کی ان کی اسوسییشنز کی میڈیا کی مدد نہیں ہوگی کوپریشن نہیں ہوگی تو یہ بولڈ انیشیٹیف جو ہے یہ سیاسی طور پر ناکام بھی ہو سکتا ہے اس کی بڑی کاسٹ اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر امران خان کے لیے کیونکہ وہ ہی بیسیکلی اس کو لیڈ کر رہے ہیں باقی سب تو یہی کہیں گے اگر ریٹیلی بھڑ جاتا ہے دو دن پہلے چالیس پہ تھا پھر پینتیس پہ آیا ہے حالانکہ جو ہم نے موڈل بنا رکھے تھے وہ یہ تھے کہ ریٹیلیٹ جو ہے وہ انیس بیس پچھس تک رہے گا لیکن ریٹیلیٹ میں اضافہ ہو اگر خودانہ خاصہ ہے یہ ریٹیلیٹ پاکستان میں ہنڈرڈ اے ڈے چلا جاتا ہے یہ اس سے زیادہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کی بڑی پولیٹیکل کانسٹ ہوگی پرائم نسٹر عمران خان کے لیے اچھے ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے کہنا ہے کنسلٹیشن سے ہو رہا ہے بولوچستان نے پہلی اناؤنس کر دیا پہلے جب گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کرنے نے کہا کہ ہم تو بھڑا دیا نائنٹین تک سندھ گورنمنٹ کے ریلکٹنس اب تو بالکلی سب ازر منہ شمس ہے کہ سب کو پتا ہے کہ تو اس ساری صورتحال میں صرف پنجاب اور وفاق یہ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور کے پی زاری بادر جا پہ حکومت ہے تو یہ تو کنی نہ کہیں گربر تو ہو رہی ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا ہم اس کو میڈیا میں سمجھتے ہیں میں نے ایک پورا دن گزارا تھا نیشنل کمانڈرن جو آپریشنل سنٹر ہے نسی او سی جسے کہتے ہیں اسلامباد میں صبح سارے آٹھ بجے سے لے کے کوئی میں نے ساری ان کی پروسیڈنگ دیکھی بارہ بجے تک سارے بارہ بجے تک دیکھیں وہاں بڑی اوپن ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی ہے آج سے تین یا چار دن پہلے وفاق نے ان سی او سی کے ذریعے اپنی ریکمینڈیشن جو ان سی او سی کی اس ٹیم میں جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں انفیکشنس ڈزیزز کے ایکسپورٹس بھی ہیں سویل ٹاپ سویل سارونٹس بھی ہیں اس میں پلانرز بھی ہیں اس میں ملٹری کے لوگ بھی ہیں اس میں سب کارڈنیشن کے لوگ ہیں پلانرز بھی ہیں وہاں سے جو سیجیشنس دی گئی تھی سوبوں کو وہ بہت سی سیجیشنس تھی اس میں یہ تھا کہ ہم انٹرہ ڈسٹرک پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں ہم انٹرہ پروینشل ٹرینڈ سروس لانچ کر دیں ہم ائر سروس جو ہے اس کو انٹرہ پروینشل بیٹوین اسلامباد کراچی اسلامباد لاہور اسلامباد کوئٹا پشاور ہم ان سب کو کنیک کریں ملتان بارہ میں تو اس میں سے کچھ سیجیشنس تھی جنہیں سوبوں نے مانا بہت سی سیجیشنس جنہیں سوبوں نے نہیں مانا فرنسلس انٹرا پروینشل پبلک ٹرانسپورٹ کو انہیں نہیں مانا انہوں نے کہا ہم انٹرڈسٹرک ایک ہی شہر کے اندر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو انڈر سٹرکٹ ایس او پیز اوپن کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ دسٹرک کے درمیان ٹرانسپورٹ کھلنی چاہیے انہوں نے کہا ٹرین سرویس نہیں کھلنی چاہیے انہوں نے کہا ہوای جہاز کی سرویس نہیں کھلنی چاہیے اسی طرح یہ سجیشن تھی کہ رات کے بارہ بجے تک جو ریٹیل کے اسنشل کریانہ اور ریٹیل سٹورز ہیں ان کو رات کے بارہ بجے تک کھولا جائے لیکن اس پر صوبوں نے کہا سندھ نے اور بلوچستان نے کہ ان کو نہ کھولا جائے پانچ بجے سے آگے کہ پھر افتاری کے بعد بہت زیادہ رش ہو جائے گا پھر اس پہ فرل گورنمنٹ ایک نئی چیز نکالی ہے کہ صوبہ فجر سے کھول دیں جو کھولنا چاہتے ہیں اور اس کو شام کے پانچ بجے تک کھولا رکھیں تو بہت سی چیزوں کو مانا گیا پھر ہر قسم کے بزنس کو نہیں کھولا گیا کنسٹرکشن پہ تمام صوبوں نے اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ اوپن کر دیں جہاں پہ ہے لیکن بہت سی اور انڈسٹری کو اوپن نہ کریں پھر یہ کہ جو مان اسینشل جو ریٹیلر ہے وہ ہفتے میں دو دن دکان برد رکھے گا جو اسینشل ہے وہ سیون ڈیز جو ہے اس کو کھولا رکھے گا تو بہت سی کنسٹرکشن بھی ہے میڈیا کی نیچر اور حییت اس قسم کی ہے ہماری پاکستان میں پورے ساپ دیشہ میں کہ ہم ڈیفرنس کو پک کرتے ہیں بکوز ڈیفرنس جو ہے وہ ہمیں ایک مائلیج دیتا ہے لوگوں کی انٹرس پیدا کرنے میں لیکن اصل میں ایسا جھگڑا ہے نہیں اتنا جتنا میڈیا نے اس کو بنایا ہوئے اچھا آپ نے ان سی او سی کا ذکر بھی کیا آپ پورا دن آپ نے گزارا اور وہاں پہ ملیٹری کی بھی پریزنس ہے اور سیویلین پیا اور ٹیکنوکریٹس بھی ہیں تو جو نیا سیٹ اپ آپ کو جو تھا کیونکہ آپ تو فرسٹ انڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے تو کیسی ورکنگ سمودلی ہو رہی تھی یعنی آف دکف کیا آپ کی اوبزرویشنز کیا تھی اس ساری پروسس کے بارے میں دیکھیں بہت ہی سمودھ تھی پہلے تو یہ سمجھنا ضروری میں اس پر لکھنا بھی چاہتا ہوں میں نے پرومیس بھی بلکہ کیا تھا ان سی او سی سی کہ میں اس پر بارے میں ایک ڈیٹیل لکھوں گا بکوز میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں میں جب جا رہا تھا ان سی او سی میں تو رات کو میں نے ریسرچ کی گوگل کے اوپر میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی نیو سٹوریز تو ہیں کچھ ٹیلی ویسن آئیکر حضرات نے ایک دو وہاں جا کے پروگرم بھی کی ہیں لیکن پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کی گوگل کی جو سپیس ہے جو ویب سپیس ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فیکشل ریشنل انڈرسٹیننگ نہیں پائی جاتی کہ ان سی او سی نیشنل کمانڈن اوپریشن سنٹر ہے کیا دیکھیں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان جیسی سٹیٹ کی کہ آپ نے اس طرح کا ایک سپرکچر کھڑا کیا ہے جیسے امریکہ میں سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اپلانٹا خیر وہ بہت سوفیسٹیکیٹر ہے اور پتہ نہیں کتنے ڈیکٹ سے چل رہا ہے لیکن آپ نے ایک انسٹیوشن کھڑا کیا ہے جس نے پاکستان کی چاروں سوبوں کو اور دو جو ڈیپینڈنٹ ٹیلیٹریز ہیں آزاد کشمی اور گلگت بلکستان کے اس کے درمیان میں ایک ورچول پلیٹ فورم ایک دھانچہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے انفیکشنز ڈیزیزز کے پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ دکھی جو درجنوں سینکڑوں ڈیسیشنز ہیں ریسورسز کہاں سے آئیں گے ریسورس موبیلائزیشن کیسے ہوگی بعض حصوں میں وینٹی لیٹر ایویلیبل ہیں وہاں میں پیشنٹ نہیں ہے جہاں پیشنٹ ہیں وہاں وینٹی لیٹر نہیں ہے فائنینس کیسے موبیلائز ہوگا خوراک کیسے پہنچے گی ٹرانسپورٹ کیسے موو کرے گی تو یہ ایک بڑا برلین کانسپٹ ہے جس کو ملیٹری جو ہے وہ بلکل بہائنڈ سین آپ پھلکے سمجھیں وہاں کوئی بہت ہی کم جب پوچھا جاتا ہے کسی ملیٹری آفیسر کو تو وہ اپنی بریفنگ دیتے ہیں بڑی فیکچرل نیوٹریل قسم کے ہوتی ہے فر آل پریکٹیکل پروفیسز اس پورے دھانچے کو اسد عمر لیڈ کر رہے ہیں فر در موز فر تائم اسد عمر ہی سجیشنز دیتے بھی ہیں وہ سجیشنز لیتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کو پڑھتے ہیں انہیں بریف کیا جاتا ہے وہ پھر پورے پروفنسز کو بریف کرتے ہیں پروفنسز کی طرح سے چیف منسٹر جو ہیں وہ پارٹشپٹ کرتے ہیں اگر چیف منسٹر اس دن نہیں ہوتے تو پھر چیف سیکیٹریز جو ہیں یا ہیلتھ سیکیٹریز جو ہیں لیکن پرنسپلی چیف سیکیٹریز جو ہیں وہ کرتے ہیں جس طرح میں بیکھ رہا تھا اس دن بلوچستان کے فرنسز چیف سیکیٹری جو ہیں فزیل حسین صاحب جو ہیں وہ وہاں سے کر رہے تھے اسی طرح آزاد کشمیر سے ان کے ہیلتھ منسٹر کر رہے تھے اس دن ان کے پرائم منسٹر نہیں تھے تو بہت ہی فال بہت ہی فنکشنل بہت ہی بریلیند قسم کا یہ کانسٹر وہ بڑا سموتھری ڈیلیور کر رہا ہے لیکن ڈاکسٹر جسے آپ نے نشان دیکھی کہ اس کے بارے میں آگاہ ہی نہیں ہے جو آپ نے بھی پوائنٹ آٹ کیا اور ان کا بھی مرہ خیال آئی ہے کیونکہ سارے پولٹیکل سپیس جو ہے ساری کی ساری ہمارا جتنی بھی سپیس ہے وہ پولٹیکل نیوز ہماری لے کر جا رہی ہے ایک دفعہ پھر باتے گرہ میں اٹھارویں ترمیم میں ترمیم کی پھر اس کے بعد نیب میں جو آرڈیننس ہے اس میں ترمیم کی اور ساتھ ہی ساتھ کیو لیک بھی ناراض ہو گئی ہے اس سیاست ہماری کبھی بھی رمضان میں تھا کہ کوئی ڈل مومنٹ آئے گا تو رمضان میں بھی صحیح مسروفیت ہے دیکھیں خیال پولٹیکس تو ہوگی نا جب بھی آپ کہا جمہوریت ہوگی ہم چین نہیں ہے ہم سعودی عرب نہیں ہے ہم ابو دھابی اور دبائی نہیں ہے ہم سنگرپور نہیں ہے ہمارا ایون اس طرح سے بھی فرم کنٹرول نہیں ہے جس طرح ترکی کے اندر ایک پارٹی کر ایک شخصکت کا بہت سٹرانگ کنٹرول ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں سیاست ہوگی ہم مغرب کی انداز کی ایک ویسٹ ایک لیبرل ڈیموکرسی ہیں جس طرح سے برطانیہ امریکہ میں یہ اور بات ہے کہ وہ بہت ہم سے مچور ہیں پختہ ہیں ہم ہندوستان کی طرح کی ایک نویسی ڈیموکرسی ہیں انسٹیوشنز بھی ہمارے اتنے ڈیپ نہیں ہیں کہ وہاں بھی بہت مسئلہ ہے تو ظاہر ہے یہ شوروگ ہوگا تو ہوگا آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی پولیٹکس ہو رہی ہے آپ دیکھیں امریکہ میں کتنی پولیٹکس ہو رہی ہے امریکہ میں آدھے گورنر جو ہیں پچاس ریاستوں میں سے وہ چونکہ ڈیموکریکٹک ہیں خود نیو یوک کے جو گورنر انڈری کومو ہیں وہ ڈیموکریکٹک ہیں پریزیڈنٹ ان کے ریپبلکن ہے جہاں جہاں ریپبلکن گورنر ہیں وہاں پریزیڈنسی کے ساتھ اور وائٹ ہاؤس کے ساتھ اتنی چپکلش اور جھگڑا نہیں ہے جہاں جہاں ڈیموکریکٹک گورنر ہیں وہاں پر اور بیٹونگ وائٹ ہاؤس جو ہے وہ بہت زیادہ مماری ہو رہی ہے بہت ڈیس اگریمنٹ ہو رہا ہے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں دیکھیں اٹلی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ جو اس کے بیس ریجنز تھے چونکہ وہاں پر اٹرانومس قسم کی گورنمنٹ تھیں وہاں بیٹیکن بھی اٹرانومس ہے تو وہاں پر بھی جو بہت زیادہ وبا میں پھیلنے میں ان کو اس کو فائٹ کرنے میں رکاوٹ ہوئی ہے وہ اس لیے تھی کہ وہاں پر بیس انڈیپینڈنٹ ریجنل گورنمنٹ اگزیس کرتی تھی سو پاکستان میں بھی خاصا ڈیس اگریمنٹ ہے پولیٹیکل اور جہاں تک آپ کے ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کا دیکھیں ایٹین تھ ایمنٹمنٹ تو پاکستان کے آئین میں ایک ایمنٹمنٹ ہے ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کے بعد نائیٹین تھ ایمنٹمنٹ بھی ہوئی ہے اس نے کسی حد تک ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کو افیکٹ کیا اگر ایک اور بھی ایمنٹمنٹ ہوتی ہے جو ایٹین تھ ایمنٹمنٹ کے اندر اگر پچھلے دس برس میں دوہزار دس میں ایٹین تھ ایمنٹمنٹ دخل اپریل میں پاس ہوئی تھی تو اب اگر دس برس کچھ ماہ میں جو خرابیاں اس کی سامنے آئی ہیں جو خود پیپلز پارٹی کی جب اپنی گارمنٹی مجھے یاد ہے تو پیپلز پارٹی کی جو منسٹر تھے اور جو ٹاپ سیول سرونٹس تھے بڑے بڑے امپورٹن لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہیلتھ میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کارڈنیشن کرنے میں پولیوں کے معاملے میں بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایڈیوکیشن بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بگوز اس سے پہلے سینٹر کی بیروکرسی ٹرین تھی دنیا کے ساتھ انٹرنیشنل ایڈیوکیشنل سائنٹیفک اور بہت سے ریگولیٹری سٹینڈرز کو سمجھنے اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے جب آپ نے اس کو توڑا اور صوبوں کو وہ دیا تو صوبوں کے لیے اس کو ڈیویلپ کرنا جو تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس پینڈیمک میں کہ صوبے جو ہیں وہ سینٹر کی طرف رانوائی کی طرف دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صوبے خود سے ایک ایک بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے آلٹیمیٹلی بہت سی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سینٹر کو راہ دکھانی پڑتی ہے اس کو اس کو کرنے کے لیے تو ایٹینتھ ایمنٹمنٹ میں اگر ایمنٹمنٹ ہوگی تو کیسی ہوگی تحریکی انصاف اور امران خان کی گارمنٹ کے پاس تو نہ نیشنل اسمبلی میں اتنی سٹرنٹھ ہے نہ ہی ان کے پاس سینٹ میں ایٹیس ٹرنٹ ہے وہ تو کوئی ایمنٹمنٹ کانسٹویشن میں پاس ہی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے جب تک ایپوزیشن ساتھ نہیں ملے گی یا پی 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 یا پی ایم ایلن ساتھ نہیں ہوں گے اور خبریں ہیں کہ شاید ان سے باتزید بھی ہو رہی ہے تب تک ایمنٹمنٹ نہیں ہو سکتی تو اگر ان کے ایمنٹمنٹ کی مدد سے ایک ایمنٹمنٹ ہوگی تو پھر رونا پیٹنا کیا ہے لیکن اسی میں کیونکہ ایپوزیشن کا رول میننگ چپ ان کے ہاتھ میں آگئی ہے نا کیونکہ جس طرح پراپور نیریٹیو گلنٹنگ ہوئی ہے اس کی ایٹینتھ ایمنٹمنٹ کے لیے سیکنڈ بھائی کو عمر چیما صاحب نے جو پاکستان کے ایک رنانڈ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں دی نیوز میں لکھتے ہیں انہوں نے ایک بڑی فار ڈیچنگ سٹوری لکھی جس کے بارے میں بہت سو لوگ کہتے ہیں شاید اس میں کچھ چیزیں ایکیویٹ نہیں ہیں لیکن وہ سٹوری یہ ہے جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کانٹٹ کیا گیا ہے نواز شریف صاحب سے مدد مانگی گئی ہے اٹھاروی ترمیم میں ترمیم کرنے کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب نے ان ریٹرن یہ کہا ہے کہ نیب کے قوانین میں ایسی ترمیم کی جائے کہ ان کو اور ان کی صاحبزادی اور ان کے خاندان کو ریلیف مل سکے اب نواز شریف صاحب کو کیا ریلیف ملے گی یہ مجھے ٹھیک بات سامنے آئی ہے اسی ریپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ پاکستان پیپس پارٹی بھی اس میں آن بورڈ ہے بقائدہ ایک براف گارہ بنایا گیا ہے وہ سب سے شیئر کیا گیا ہے تاہم اگلے ہی دن جب شاہد خاکان عباسی صاحب پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جو میرے پروگرام میں آئے ان کے سامنے میں وہ پیس رکھا انہوں نے کہا ہاں عمر چیما نے مجھ سے بھی بات کی تھی میں نے جو ان کو سمجھایا تھا یا بتایا تھا انہوں نے اس کو صحیح سمجھا نہیں ہے انہوں نے کچھ چیزیں غلط سمجھ لی ہیں اب لیکن irrespective of that کہ انہوں نے صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا کچھ نہ کچھ تو اس پر ظاہر ہے باتشیت ہو رہی ہے نا پی ایم ایل ایم کے ساتھ پی 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 کے ساتھ اب اس کی نیچر کیا ہے وہ کس قسم کی ریلیف مانگتے ہیں غالباً وہ ریلیف مانگ رہے ہیں کرپشن کی کیسز میں اور نیپ میں کس طرح تک ان کو ریلیف پاکستان کی گارنمنٹ اور اسٹیبشمنٹ باہمی طور پر دے سکیں گے بکرز یہاں پر بھی ایک سائیڈ نہیں وہ ریلیف دے سکے گی یہاں پر بھی یہ ہوگا کہ اگر اسٹیبشمنٹ ریلیف دینا بھی چاہتی ہے تو امران خان کو آن بورڈ آنا ہوگا تو انٹرسٹنگ ہے پالٹکس میں تو گیون ٹیک ہوتا ہی ہے جی ایکزیکل ہے کہ پھر نیپ کا ادارہ تو آزاد ہے اس انڈیپینڈنس اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو انڈیپینڈنس پہ کوششنز آ جائیں گے نا تو یہ تو بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی اس میں لیکن اسی میں سارا کیو لیگ آ گئی اب گزشتہ دو تین دن سے آپ نے اپنے پروگرام بھی کی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیو لیگ اگدم خفا بڑا فور فرنٹ پہ آئی ہے کیو لیگ نے اور بڑا غصے کا اظہار کیا انہوں نے دیکھے کیو لیگ تو جب سے یہ حکومت بنی ہے اور پرویز علیہ صاحب کو ایک سرٹن پوزیشن ملی ہے ان کو شاید یہ خیال تھا کہ وہ ایک مائنورٹی کو رپزن کرتے ہوئے پنجاب کی چیف منسٹر بھی بن سکتے ہیں وہ اس سے پہلے پنجاب کی چیف منسٹر سے رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب بڑے ایفیکٹیو بڑے ایفیشن قسم کے چیف منسٹر سے تھے دوہزار دو اور دوہزار آٹھ کے دنیا انسات کے دنیا تو ایک ایکسپیکٹیشن ان کو تھی ان کو یہ مسلسل فیلنگ ہے ان کو ایک گریونس ہے ایک سینس آف ان کو ہے ڈیپیویشن ہے کہ ان کو اس قسم کا رول نہیں ملا جتنا رول انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن جتانے میں یا پنجاب میں حکومت بنانے میں دیا ہے کیونکہ نمبر ان کے تھوڑے ہیں لیکن ان کا ایک بیہائنڈ سینڈ انفیلنس ہے ان کو گو بیٹوین بھی سمجھا داتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو ناراضگی ہیں اور ان کا ردعمل اور ریاکشن ہے اسے اس اوورال ڈس سیٹسفیکشن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لیکن وہ کبھی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی بسات لپیٹنے والے نہیں ہیں وہ کالین کھینچنے والوں میں سے نہیں ہیں ان کی ناراضگی کا مطلب یہی ہے کہ ان کی جو ڈس سیٹسفیکشن ہے یہ بیچانی ہے اس کا حل نکالا جائے یعنی سلوشن کے طرف جائیں گے اور یعنی اتنا کوئی اپیول نہیں آپ پریڈکٹ کر رہے کہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب اپوزیشن کے بھی ساتھ بات چیز چل رہی ہے کیوں لگ جو اتحادی ہیں وہ بھی ہیں ابھی کرونا کی ویسے کافی چیزیں انڈرگراؤنڈ ہوئی ہی تھی نہیں تھی اب وہ بھی سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے لیکن اس سب صورتحال میں جتنی بھی چیزیں ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس ڈاکٹر صاحب کرونا سے ہٹ کر کئی سوالیاں نشان ہے پنجاب کا چیف سیکٹری تبدیل کرنا پھر باقی چیزیں تبدیل کرنا پھر وزیروں کا پھر چینی والی ریپورٹ آٹے والی ریپورٹ تو یعنی all is not well کہ business as usual نہیں چل سکتا گئے جس طرح چل رہے تو یہ تو چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہے اکانومی کی پہلی ہماری حالت خراب تھی تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑے important سوال ہیں سارے کے سارے دیکھیں all is not well تو all is not well in America as well all is not well in India as well all is not well in Italy all is not well in Britain all is not well anywhere وہ تو سعودی عرب کے oil markets کا بڑا جھڑا ہے دبائی میں اس وقت بڑا crisis ہے تو all is not well anywhere وہاں تک تو جو اب رہ گیا پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت کا جو سب سے بڑا crisis ہے جو انہوں نے inherit کیا اور اس کو وہ effectively manage نہیں کر پائے ہیں وہ تو اکمام ایک challenge ہے اور اکمام ایک چیلنج ان کا چل رہا تھا جس میں انہوں نے اپنے حساب سے انفلیشن کو بہت سی انہوں نے decision کی اکمام ایک میں taxation کے حوالے سے انہوں نے ministry finance پہ ردو بدل کیا عصد عمر کو ہٹا کے نئے وہ defector finance minister لے کے آئے حفیظ شیخ حفیظ شیخ صاحب ایک نیا governor لے کر آئے سٹریٹ بینک کا وہ governor جو تھے انہوں نے ریٹر فرنٹرس کو بہت زیادہ انچا رکھا ساڑھے تیرہ پیر ساڑھے تیرہ اشاریہ دو پانچ پہ رکھا انہوں نے اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو debt ہے internal وہ بہت زیادہ بھڑ گیا ہے اس وقت پاکستان کی جو سالانہ internal debt payments ہیں وہ پندرہ سو عرب سے بھڑ کے بتیس سو عرب پہ ہو گئی ہیں یعنی اب defense اس کو پہلے روح کرتے تھے لوگ وہ پندرہ سو عرب ہے defense کا خرچہ پوری defense establishment کا جس میں آپ تقریباً چھے لاکھ کی regular اور پیرا military جو سب ہیں وہ سب اس میں آیا جاتا ہے لیکن بتیس سو عرب کا جو ہے وہ internal debt repayment کا سال کا ہے چونکہ بسیکلی آپ نے interest rate اتنا high کر دیا تھا تو economy جو ہے اس میں بہت ہاتھ پا ہمارے اس حکومت نے economy ان کے ہاتھ میں control نہیں ہاں پا رہی exports میں بہت کم اضافہ ہو سکا ہے imports میں کو بہت زیادہ کمی نہیں ہو سکی because وہ in elastic ہیں growth نہیں ہو سکی اور اس کے درمیان میں corona کا bum آکے گرائے تو economy ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے باقی جہاں تک reports ہیں sugar کی یا wheat کی جو reports ہیں وہ تو دیکھیں ایک طرح سے positive ہیں کہ پہلی رفعہ ایک حکومت میں اپنے ہی sitting جو ruling elite ہیں یہ ministers ہیں جو influential لوگ ہیں ان کے اوپر ایک report نکالی ہے اور اس report کو public کو میڈیا کو لوگوں کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایک process of accountability ہے اگر process of accountability تھا نہیں پہلے political culture میں تو اب ہو رہا ہے تو پھر اسی طرح سے ہوگا لڑائی جھگڑے کے ساتھ لیکن ڈاکٹ صاحب اس پہ بات ہے کہ منطقی انجام تک پہنچیں صرف report کا آنا تو نہیں اور سب سے important کہ IPP's والی report ہے کیونکہ شیخ رشید پی آگر ہر program میں کہہ رہے ہیں کہ جی IPP's کا کچھ نہیں ہونا شوچینی اور یہ آٹے والے پکڑے جائیں گے تو اس پہ بھی سوال ہے نا کہ اگر منطقی انجام logical conclusion تک چیزیں پہنچیں اور IPP's والی report کیوں نہیں public ہو رہی میرے خواہ IPP کی report بھی ultimately public ہو جائے گی مجھے ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہوئی میں اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ reasons کیا ہیں لیکن نہیں IPP میں تو جو main goal ہوگا اگر آپ کہیں کہ منطقی انجام ہونا چاہیے logical وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی گارمنٹ اعداد و شمار کو اور فیکٹ کو رکھتے ہوئے ایک effective negotiation کر سکے independent power producers کے ساتھ اور جو capacity payments انہوں نے ایک یہاں پر ایک legal culture بنا ہے 1990 کی ویہائی سے جب people's party نے پہلی دفاع independent power producers کے ساتھ 95-96 میں انہوں نے agreements کیے capacity payments کے اس وقت تو چھ اشاریہ 6.25 cents پہ وہ agreements کیے گئے تھے اب وہ بہت مہنگے ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ cents پہ کیے گئے ہیں پر کلو وارٹ آر کے تو کیا ان انڈیپینڈنٹ power producers کو جن کے پاس water tight solid contracts ہیں انٹرنیشنلی bound ہیں وہ پاکستان نے اس سے پہلے ان کو challenge کیا تھا اور سپریم کورٹ تک ان کے خلاف فیصلے کیے گئے تھے اور جب وہ انٹرنیشنل کورٹ of arbitration لندن بیس میں چلے گئے تو وہاں انہوں نے پاکستانی کورٹس کے خلاف انہوں نے جو ہیں انہوں نے decree حاصل کی تو اب پاکستان کے ہاتھ اس لحاظ سے بندے ہیں یہ ایک political deal ہے کہ پاکستان کی یہ حکومت independent power producers کے ساتھ across the table بیٹھ کے انہیں کیسے سمجھاتی ہے کہ دیکھئے اگر اس market سے آپ کو profit اٹھانا ہے اپنی investment کا return حاصل کرنا ہے تو آپ کو زمینی حقائق جو ہیں ground realities ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ اس market سے وہ منافع نہیں حاصل کیا رہا سکتا جو آپ اب تک اس کو حاصل کر رہے ہیں یہی اس کا way forward ہے اس میں میڈیا مدد کر سکتا ہے لیکن میڈیا چونکہ اس کو understand نہیں کرتا جس طرح سے میں نے اس کو سمجھایا ہے یہ understanding آپ کو میڈیا میں بہت کم ملے گی کہ آپ independent problem resources کو گولی نہیں مار سکتے نہیں آپ ان کے خلاف یا تو آپ ثابت کریں کہ جو cases کیے گئے تھے international ایک ایسا آپ ان کے خلاف ثابت کریں کہ یہ corruption based decision making تھی جیسے آپ نے ایک اور وہ Turkish company کے case میں ثابت کیا تھا کارکے کے case میں کارکے کے case میں آپ کو relief اس لیے ملیا ہے کہ آپ نے decisively یہ ثابت کر دیا پاکستان کی civil military intelligence نے جو investigation کی دونوں میں مل کے civil bureaucracy نے military bureaucracy نے اس میں intelligence agency کا بڑا رول تھا انہوں نے بڑی محنت کیے میں انہوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس میں محنت کیے وہ جو انہوں نے محنت کی اس کے نتیجے میں ایک full proof facts آئے جو Turkish authorities کے سامنے رکھے گئے اور ان کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ international courts اس کو دیکھیں گی اس کے بعد جو ہے وہ Turkish authorities نے کہا گی چلے صلاح کر لیتے ہیں اس کو پھر پاکستان میں politically sell کیا گیا کہ Turkey کے جو president ہیں تیرد اردوگران انہوں نے بڑی اصل میں بات یہ تھی کہ پاکستانی ایجنسیز نے ایک بڑی solid evidence رکھتی ترکس کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک corruption پر مبنی deal تھی اور corruption پر مبنی deal تو اگر آپ ای پی پی کے خلاف یہ ثابت کر سکیں کہ corruption پر مبنی deal تھی تو پھر آپ کو relief مل سکتی ہے یہ ان سے ہی relief مل جائے گی تو ریکوڈک والا ہے جس ریکوڈک پہ ہم ثابت ہاں ریکوڈک پہ بھی ہمارا بیس چانس تو یہی لیکن ہمیں relief نہیں ملی ریکوڈک میں نہیں ملی نا اس پہ تو الٹا ہماری penalty ہو گئے اس پہ بھی من out of court ہم لوگ اب جا کر رہے ہیں چیزیں آپ کہے کہ ایک سم نہیں کر سکتے ڈاکس اب جاتے جاتے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ international relations پہ بھی آپ کافی گھری نظر رکھتے ہیں اور آپ لکھتے بھی ہیں اس بارے میں China اور US یہ پورے Corona والی debate میں ایک دوسرے کے مخالف آگئے China virus کہ China نے بنایا China کی fact laboratory سے leak ہوا پھر China نے پہلے امریکہ پہ لگایا کہ جی ان کے ایتھلیٹ آئے تھے وہ ہوا یہ پوری وار ہو رہی ہے ساتھ ساتھ امریکن الیکشن یئر پی ہے ٹرم کہتے ہیں میں ماسک نہیں پہنوں گا ماسک میں نے پہنا تو الیکشن ہار جاؤں گا تو یہ کیا trade war ہوگی دونوں کے درمیان یہ war of words ہے terminate کہاں پہ ہوگی ختم کہاں پہ ہوگا یہ سلسلہ اور امریکن الیکشن تک کیا hostility برقرار رہے گی اسی طرح یہ hostility تو مجھے لگتا ہے بھڑے گی ویسے تو trade کے یہ ماملہ جو تھے وہ واشنگٹن نے اور ویجنگ نے سٹل کر لیے تھے ڈسمبر 2019 میں بہت حد تک کرونا سے پہلے اب امریکنز کو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کو بڑا شک ہے کہ یہ کرونا وائرس تو ہے یہ بنیادی طور پر کوئی lab accident ہے یہ organic نہیں ہے کہ جنگلوں سے یہ آیا ہے اور یہ جو ساری کہانی تھی وہان کی سی فود مارکٹ کی اس کو امریکن انٹیلیجنس ایجنسی اور ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی اس کو نہیں مانتے تو جو پانچ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جن کو فائف آئیز کہا جاتا ہے فائف ایز یہ فائف آئیز کہا جاتا ہے جس میں برطانیہ امریکہ آسٹریلیا یہ سبھی لوگ شامل ہیں فرنچ بھی ہیں اس کے اندر یہ لوگ اس کو سیریسٹی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ایک ریشن ٹیلیویشن کی آر ٹی کی ریپورٹ ہے کہ سیریسٹی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور وہ امریکنز کے کہہ رہے ہیں اس وقت ایک بڑے پرومیننٹ سینٹر ہیں وہاں پہ کارٹل ان کا نام ہے وہ ساؤتھ کے ہیں وہ انہوں نے بہت کھپ ڈالی ہوئی اس میں امریکہ میں اس اسیشو کی اوپر کہ اگر چائنہ کے ہاتھ صاف ہیں تو چائنہ سے انویسٹیگیشن میں کوپرٹ جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا تو مجھے خطہ یہی ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان میں بڑی ٹینشن رہے گی اور جب امریکہ اور چین کے درمیان رہے گی تو پھر ویسٹن یورپ بھی اس ٹینشن میں شامل ہوگا اور یہ ٹینشن امریکن الیکشن تک تو کمس کن کنٹینیو کری